دوستو دنیا کے سپر پاور مانے جانے والے امریکہ کی اکڑ اب بھارت نے نکال دی ہے جو امریکہ بھارت کو فائٹر جیٹ کے انجن دینے سے منع کر رہا تھا اب وہ بھارت کو انجن کے ساتھ اس کی ٹیکنالوجی بھی دینے کو تیار ہو چکا ہے بھارت کی جیو پولٹکس اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دیش اب بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی دو بڑی مہا شکتی مانے جانے والے دیش روس اور امریکہ ایک دوسرے کے بڑے دشمن مانے جاتے ہیں لیکن یہ دونوں مہا شکتیاں کبھی بھی بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتی بھارت نے امریکہ کو ایک ہی شرط پر فائٹر جیٹ مانگے تھے کہ اگر امریکہ کی کمپنی لوک ہیڈ مارٹن بھارت میں ہی فائٹر جیٹ بنائے اور ساتھ ساتھ اس کی سو پرسنٹ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کریں ریسنٹلی بھارت کے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی لوک ہیڈ مارٹن کمپنی کے سی او سے ملے اور اس کے بعد میں انہوں نے لوک ہیڈ مارٹن کے میک ان انڈیا پروگرام اور میڈ فورد ورلڈ پروگرام کی کافی تاریف کی ہے اب یہ جو میٹنگ ہے یہ اپنے آپ میں بہت ایمپورٹنٹ مانی جاتی ہے کیونکہ لوک ہیڈ مارٹن دنیا کی بیسٹ ڈیفنس پروڈیوسنگ کمپنیوں میں سے ایک ہے جو ایئر، لینڈ، سمندر اور سپیس سے لے کر سائبر سیکیورٹی تک اپنی دھاک جمع چکی ہے اب یہ کمپنی بھارت میں سو پرسنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ فائٹر جیٹ بنائے گی تو بھارت کے لیے یہ ایک بہترین اپورچنٹی ہوگی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پہلے بھارت ایک سو چودہ فائٹر جیٹ الگ الگ دیشوں سے خریدنا چاہتا تھا لیکن امریکہ کی کمپنی لوک ہیڈ مارٹن چاہتی ہے کہ بھارت اپنے ایک سو چودہ فائٹر جیٹ امریکہ سے ہی خریدے اس لیے امریکہ بھارت کی سبھی شرطیں ماننے کو تیار ہے بھارت سرکار نے کہا کہ جو ایک سو چودہ فائٹر جیٹ ہیں یا فائٹر جیٹ made in انڈیا ہونے چاہیے مطلب جو بھی کمپنی چاہے وہ فرانس کی ڈسولٹ ہو یا پھر وہ امریکہ کی لوک ہیڈ مارٹن ہو کوئی بھی کمپنی اگر یہ فائٹر جیٹ بنائے گی تو وہ فائٹر جیٹ انڈیا کے اندر ہی بننے چاہیے یہ کنڈیشن یہاں پر رکھ دی گئی اب لوک ہیڈ مارٹن نے بھی اپنا انٹریسٹ اس فائٹر جیٹ کے اندر دکھایا ہے اور لوک ہیڈ مارٹن already made in انڈیا پروگرام کے اندر کئی سارے ڈیفنس ایکوپمنٹ کو بھارت کے اندر بنا رہا ہے پوری رپورٹ دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بھارت کی سٹرونگ جیو پولٹکس کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں یقین مانیے دوستو اس بگ ڈیل کے پورا ہونے پر بھارتی وائیوسینہ کی طاقت آسمان میں نہ صرف کئی گناہ بڑھ جائے گی بلکہ چین پاکستان جیسے دشمنوں کے لیے بھی یہ بڑی چیتاونی ہوگی ہم بات کریں امریکی ایف ون فائٹر جیٹ کی جس کے بارے میں بہت ادھک سمبھاونائیں ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایڈوانس میڈیم رول فائٹر ائرکرافٹ بھارتی وائیوسینہ کی شان بڑھائے گا اور یدھ کے سمیں بھارت کے وائیو ویروں کی وجہ سنشت کرے گا یہ وہی امریکہ کا ہوائی یدھہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گڑ گڑا ہٹ سے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں اور جب یہ کلر باز ایک بار اپنی ریڈار گائیڈڈ ایمار ایم مسائلوں سے ٹارگٹ کو لوک کر دیتا ہے تو اچوک نشانے سے دشمنوں کے ٹھکانے کو نشت کرنے میں سمیں نہیں لگتا ہے اس کا نام ہے ایف ٹوینٹی ون میڈیم رول فائٹر ائرکرافٹ جس کا نرمان امریکہ میں رکشا کشیتر کی دگج کمپنی لوک ہیڈ مارٹن نے کیا ہے اور اب کمپنی چاہتی ہے کہ یہ فائٹر جیٹ بھارتیہ وائیوسینہ کے بیڑے میں شامل ہو کر انڈین ائر فورس کی شکتی کو کئی گناہ بڑھائے بھارت کی اس دور میں فرانس کے ڈسولٹ ایوییشن کا رافیل فائٹر جیٹ بھی شامل ہے لیکن ڈسولٹ ایوییشن اپنے ویمانوں کی تقنیق بھارت کے ساتھ سانجھا کرنے کو اچھک نہیں ہے ایسے میں بہت ممکن ہے کہ میک ان انڈیا پالیسی کے تحت لوک ہیڈ مارٹن کی ایف ون پیشکش پر بات بن جائے اور آگے چل کر یہ امریکی جیٹ بھارتیہ وائیوسینہ میں شامل ہو جائے ایسا ہوا تو ایف ون کی شکتی پاکستان کی ٹینشن بڑھانے والی ثابت ہوگی کیونکہ ایک تو یہ پاکستان کے پاس موجود ایف سکسٹین کا سب سے ایڈوانس ورجن ہے کم ایدھن میں ادھک دیر تک اڑان کے ساتھ ایف سکسٹین کی تلنا میں کئی گنا زیادہ ہتھیار لے جانے کی طاقت رکھتا ہے نیا ویریانٹ دس مسائلوں سے لیس ہے ان میں آٹھ مدھیم دوری کی رڈار گائیڈڈ ایمریم مسائلیں اور دو ای 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 ایم نائن ایکس سائیڈ وانڈرز مسائلیں شامل تھیں اور ایمریم مسائلوں کی رینج سو کلومیٹر ہے اس کے علاوہ آنے والے جو ففت جنریشن پروگرام کے انڈر بھارت اپنا سودیشی سٹیلتھ فائٹر جیٹ ایمکا کو بنا رہا ہے ان میں بھی ہمیں انجن کی شوٹیز دیکھنے کو نہیں ملے گی وہیں بھارت ابھی قریب 83 فائٹر جیٹس کے پروگرام پر کام شروع کرنے جا رہا ہے اور کئی فائٹر جیٹس all ready بنا کر کے تیار کیے جا چکے ہیں جن کی ڈیلیوری اپریل دو ہزار چوبیس میں کی جانی تھی لیکن امریکہ کی طرف سے یہ انجن نہ ملنے کے کارن ابھی تک بھارت کو فائٹر جیٹ کی سپلائی کمپلیٹ نہیں کی جا سکی ہے اور اس پروڈجیکٹ میں قریب قریب دس مہینوں کا ڈیلی ہو چکا ہے لیکن امریکہ اپنے اس گھاو کو بھرنا چاہتا ہے اسی لیے بھارت کو یہ ٹیکنالوجی آفر کی گئی ہے اور ریپورٹس کی مانے تو جنرل الیکٹرک بھارت کے اندر اپنا ایک نیا جوائنٹ وینچر سیٹ اپ کرے گی جس میں 26% شیئر انڈیا کے پاس ہوں گے وہیں پرسنٹ جنرل الیکٹرک کے پاس رہیں گے اور اسی کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ میل کر کے بھارت میں انجن کو تیار کیا جائے گا ویسے تو اس کے کافی بڑے میجر کمپوننٹ ایچ ایل کے طرف سے بھی تیار کیے جائیں گے لیکن کمپلیٹ پروڈکشن کے لیے شاید ایچ ایل یہاں پر پارٹیسپیٹ نہ کرے فلحال بھارت کو جیٹ انجن ٹیکنالوجی دینے میں رولز رویس بھی کافی زیادہ آگے نکل چکی ہے اگر امریکہ اس پروجیکٹ میں بھی تھوڑی بہت نخربازی کرتا ہے تو بھارت آگے چل کر شاید یہ بڑا پروجیکٹ رولز رویس کے ہاتھ میں سونپ دے گا اور اس سے امریکہ کو بلین ڈولر کا نقصان اٹھانا پڑے گا فلحال یہ بھارت کے لیے اچھی خبر ہے جہاں پر ہمیں فائنلی انجن ٹیکنالوجی مل رہی ہے ساتھ ہی اس کا پروڈکشن بھی بھارت جلد شروع کرنا چاہتا ہے اب امریک کے ٹینڈر میں لگاتار ہو رہے ڈیلے سے انڈین ایئر فورس کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے جس کے چلتے اب انڈین ایئر فورس بھارت سرکار سے کافی زیادہ ناراض ہے اور انڈین ایئر فورس کے وائس چیف ایئر سٹاف اے پی سنگھ نے بھارت سرکار کو کافی کھری کھوٹی سنائی ہے دراصل اے پی سنگھ نے میڈیا میں دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے کہ بھارت سرکار جو آتمنربھر بھارت کا ابھیان چلا رہی ہے اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس آتمنربھر بھارت کے چکر میں انڈین ایئر فورس کو فائٹر جیٹ کی کمی کے لیے جو سفر کرنا پڑ رہا ہے بھارت سرکار کو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے کیونکہ انڈین ایئر فورس اس وقت لگ بھگ دھائی سو سے لے کر تین سو فائٹر جیٹ کی کمی کو فیس کر رہی ہے اور اگر ہم اس میں ایمکا اور تیجس مارک کو بھی جوڑ دیتے ہیں تو یہ دونوں فائٹر جیٹ بھی اس کمی کو پورا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان دونوں فائٹر جیٹ کو ملا کر ہمیں صرف ڈیڑھ سو فائٹر جیٹ ہی مل پائیں گے جبکہ باقی بچے ڈیڑھ سو فائٹر جیٹ ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نئے فائٹر جیٹ خریدنے ہی پڑیں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ بھارت سرکار اگر فلحال کے لیے ایم آر ایف ٹینڈر کو اپروول نہیں دینا چاہتی تو کم سے کم بھارت سرکار کو ایم آر ایف ٹینڈر کے ایکسپٹنس آف سٹی کو تو اپروول دینا ہی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ بھارت سرکار جتنا ایم آر ایف ٹینڈر میں ڈیلے کرتی رہے گی اتنا ہی فائٹر جیٹ کے پرائز بڑھتے جائیں گے کیونکہ اگر بھارت سرکار سال دو ہزار آٹھ میں ہی اس ٹینڈر کو پاس کر دیتی تو سمیہ پر ہمیں ایک سو اسی فائٹر جیٹ ماتر پانچ بلین ڈولر میں ہی مل جاتے لیکن آج کے سمیہ میں ہمیں صرف ایک سو چودھ فائٹر جیٹ ہی لگ بھگ بیس بلین ڈولر کے پڑھ رہے ہیں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ڈیلے کے کارن ہم اپنا ہی نقصان کرتے رہیں گے باقی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری نیو اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دھنیواد جائے ہند جائے بھارت